موسیقی 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 السلام علیکم مجھے کہتے ہیں آئیشہ سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو آج اس شو میں سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ ہوگی چیف جسٹس عطمن اللہ صاحب کے ایک بیان کے حوالے سے جس میں وہ کہے تھے کہ کوئی غلط کہے تو کہنے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ تو توہین عدالت قوانین پر یقین ہی نہیں رکھتی اب اس کی وضاحت جو ہے وہ بخائی صاحب ہی دیں گے کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے اور کس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب چاہوں اسلام آباد بند کر سکتا ہوں کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے پھر خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے مفتا اسماعیل کے حوالے سے جو کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شارعوں کے نائوں میں کہ ان کے پاس وقت کم ہے یعنی وہ وزیر خزانہ کے طور پر زیادہ دیر شاید اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے لیکن اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں تو پھر ان کی جگہ آ کون رہا ہے یہ بڑا ہم سوال ہے جی آئی ایو ایف نے بھی مہنگائی کے حوالے سے خبردار کیا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھ ہی ہے تو مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے میں جی ہم بات کریں گے سیلاب کے حوالے سے جس کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بڑی دل دہلا دینے والی ان ڈی ایم اے کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے لیکن ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے اور کچھ اقدمات جو ہے وہ اس طرح کے بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو فصلوں کی تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی درامت اکاجو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ایران سے پیاز اور ٹیمارٹر کے چالیس ٹرک جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اس پر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے چلتے ہیں بخائی صاحب کی طرف السلام علیکم بخائی اور سب سے پہلے جو ہم نے بات کرنی ہے اور سب سے پہلے جس بیان کی بضاحت وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر منولا صاحب نے ایک مختلف قسم کی توجیہ جو ہے وہ پیش کی ہے توہین عدالت کے حوالے سے کہ اسلام آباد کا ذرا توہین عدالت کو ڈیل کرنے کا طریقہ فرق ہے دیکھیں گزارش یہ ہے آپ سے کہ ایک توبالکم اسلام بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں میں آج آپ کا یہ رن ڈاؤن جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا کھلوار کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت دیجئے ہم بھول گئے ہم دونوں بیٹھ کے کٹھے دیکھ رہے تھے خان صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں ایک تو یہ کہ کوئی ایک بات ہم اتفاق سے تیہ نہیں کر پائے جو انہوں نے نہیں کی ہو جو پہلے ہم نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ نہ سنی ہو لیکن انہوں نے جو تین چار اور باتیں کی ہیں اس کا آج ریسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ انڈوستان میں صرف ایک شخص آزاد تھا اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناہ ان کی یہ کہنے سے مرادیہ تھی کہ اس کے بعد دوسرا میں ہوں جو اس وقت آزاد ہوں اور پاکستان کو آزاد کرا کے چھوڑوں گا وہ تمام قائد اعظم کے ان ساتھیوں کی تاریخ پاکستان کے اندر جو کانٹیبوشن تھا اس کو بھول گئے اور قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے اپنے کیونکہ انہوں نے ان کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عدلیہ کو آزاد کرا کے رہوں گا یقینی طور پر عدلیہ کو آزاد کرانے کیونکہ ان کی کوششوں سے کون واقف نہیں ہے میں تو بہت اچھی طرح واقف ہوں انہوں نے قاضی فائز حصہ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا وہ عدلیہ کو آزاد کرانے کی تو ایک کوشش تھی جس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ نہیں مجھ سے تو وہ غلطی ہو گئی تھی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جناب امریکہ کو میں نے absolutely not کہا اس لیے یہ میرے خلاف ہو گئے لیکن چند مہینے پہلے اس سے آپ ٹرمپ کو غالباً امریکہ کے دورے پر یہ کہنے گئے تھے absolutely not یہ تماشے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تیسری بات چوتھی بات انہوں نے میرے شعبے کے بارے میں کہی ہے کہ جو صحافی ان کے ہم خیال نہیں ہیں وہ سب لفافہ لیتے ہیں ملکہ ٹھیک خان صاحب یہ پہلی دفعانی کی کہتے رہے ہیں آپ بادشاہ وقت ہے آپ جو مرضی کہہ دیں لیکن میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے یا خدا کی قسم کھا کے یہ بتائیے کہ وہ ہم خیال کی لوٹ جو آپ کے ساتھ ہے ان میں سے کس کس کو آپ نے لفافہ دیا ہوا ہے یہ میرا مطالبہ ہے باقیدہ آپ سے اس کے بعد جناب آپ نے پھر قوم کو یہ بتایا کہ جناب پاکستان میں آپ سب بے وقوف اور اللو ہیں جاہل ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بارہ موسم ہیں خان صاحب خدا کے واسطے اس قوم کو انلائٹن کیجئے ان بارہ موسموں کے نام ارشان اور یہ ایک بار نہیں انہوں نے دو بار کہا ہے فرما دیجئے کسی وقت بھی ہو ایک بات پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے ورنہ میں اسلام آباد کسی وقت بھی بند کرا سکتا ہوں ایک کوشش آپ نے پچیس مہی کو کی تھی تب بھی بند ہو گیا تھا خدا کے لئے خان صاحب ہمیں اس عذیت سے نجات دلائیں اور کل ہی قبضہ کریں اسلام آباد کے اوپر کیونکہ ہم نے تو سنا تھا جو ہونے ہو جائے جو ہونے وہ ہو کر رہے تو یہ میں نے آپ کے ایجنڈے کی ایسی طرح کی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں اس کے اوپر رسپونڈ کے بار رہنے سکتا کیونکہ ایکچلی میں نے اس کے اوپر آنا تھا جب میں نے سلاب کی بات کرنی تھی وہ کبھی کبھی ہم بھی پریمپ کرنے کا حق اقت سلاب بھی جاری ہے اس پر ہم نے بات کرنی تھی اب آجائے گے جناب اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف جو ارشاد فرمایا ہے جناب چیف جسٹس اترمین رلہ صاحب نے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے پہلے جن جن ججز نے کبھی توہین عدالت کا نوٹس لیا ہو یا کسی کو سزا دی ہو انہیں قانون کا پتہ نہیں تھا انہیں سب سے زیادہ قانون کا پتہ ہے کہ یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہوتا کل جس مکمہ سے کا شکار تھا کہ فواد چودی صاحب تو دھڑا دھڑا بیانات دیا جاری ہے تو میرے خیال میں یہی وجہ تھی کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ جو ہے وہ تو انہیں عدالت کا بانین پر یقنی نہیں ہوتا اس کے اوپر میں مزید بات کر رہا نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اب آئیے جناب وہ خان صاحب صاحب جو ہے وہ ایک دھمکی اور ساتھ ساتھ دے رہے ہیں ایک تو انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرا دیا جس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو یہ چار لوگ جو ہیں ذمہ دار ہوں گے اور بھی چار لوگ کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے وہ جو وہ بند کمرے میں بیٹھ کے جنہوں نے سازش کی ان کے خلاف ان کو اقتدار سے نکالنے کی وہ کل کے جلسے میں بھی بتانا تھا وہ آج بھی شاید ایک سکتے تھا اللہ کے واسطے ہمارا امتحان نہ لیں ہم بڑے بے سبرے لوگ ہیں لے دیں نام ان کے آپ کو ڈر تو بیسے بھی کسی کا نہیں ہے نہ آپ کی کوئی پکڑ ہے نہ آپ کو کوئی پکڑ سکتا ہے وہ چار نام لیں جی کچھ نہیں ہونے والا بلکل اب دوبارہ سے ان کا ایک سٹریٹمنٹ آئے وہ کہتے ہیں اگر آپ مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر میں لے لوں گا نہیں انہوں نے کہا دیوار سے تو آپ لگے ہوئے ہیں دیوار سے لگنے میں اور کونسہ انتظار ہے اقتدار سے آبار ہو گئے ہیں اور اب آپ کو یہ چاہت ہے کہ اقتدار مجھے واپس ملے لمبا سفر ہے یہ کل پرسوں تو ہونے نہیں جا رہا نہیں آپ اس طرح تو لینہ پھر بخائی صاحب کہہ سکتے وہ کہتے ہیں اوام میرے ساتھ اسلام بات جب چاہے بند ہو سکتا یہ میرا سبر ہے جو میں ابھی رکا ہم آؤں میں نے چکے سے ایک بات آپ کو 25 مہنگی یاد دلائی تھی آپ باز نہیں آئیں گی آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں ایک رانہ سنا اللہ کافی تھا ان کے لئے اس دن اگر سپریم کورٹ راستے کھولنے کا نہ کہتی تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتے تھے اسلام بات پہنچنے کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہی دوبارہ ازمائش ہونی ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کپٹل is a symbol of status power کون اجازت دے گا کسی سیاسی جماعت کو یا اس کے ورکرز کو کہ وہ آکے کپٹل کے اوپر قبضہ کر لیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کوشش ماضی میں بھی ہوئی تھی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہیں نہ ہونی چاہیے یہ بات میری یاد رکھیں اچھا یہ فواد چودری صاحب انہوں نے تفصیلات مانگ لی کیونکہ کل ایک خبر ہمارے سامنے آئی تھی کہ مہانہ دو کروڑوں پہ وہ خان صاحب کی سیکیورٹی پر چھو رہے ٹھیک ہے ہم یہ ماننے سے انکاری نہیں ہے اب خواہی صاحب کے کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہیں اسلام آباد پولیس نے بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں لیکن اب یہ جو فواد چودری صاحب میں تفصیلات مانگی ہے اور ایسا لگ رہا ان کی باتوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے دو کروڑ شڑوڑ نہیں لگ رہا ہے دیکھیں کل نا جو سینٹ کی داخلہ کمیٹی ہے اس کے جو محسن عزیز صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ہی ہیں اور جس میں دو ننجی کمپنیاں ہیں جن کے سیکیورٹی گارڈز بھی ہائر کیے ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ دو کروڑ روپا مہینہ یعنی چوویس کروڑ روپا سال کے لگتے ہیں یہ میرے خیال سے بات اس لیے سامنے آئی ہے کہ ان کو اتراز ہوتا تھا جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے اوپر نواز شیف صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر مریم کی سیکیورٹی کے اوپر تو میرے خیال سے اس لیے یہ بات بھی سامنے آئی ہے تو ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ ان کے سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے وہ پاکستان کے اہم سیاسی لیڈر ہیں ان کو فراہم کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کو اپنے لیے بھی وہی سب کچھ چاہیے جو آپ سے پہلے آپ کے سیاسی مخالفین کرتے تھے تو پھر اس کے اوپر اتراز نہ اٹھائیں اگر آپ اتراز اٹھائیں گے تو پھر بات ساری سامنے کھل کے آ جائے گی ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے ان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی قوم کے لیے وہ ایک بڑی شیاسی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں میں صد کے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ان کے جلسوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ان کا فنومنال سپورٹ ہے اس وقت پبلک میں لیکن ایسے لیڈر کو پھر یہ جو میں نے حوالے پہلے دیئے ان کی تقریروں کے اس طرح کی گفتگو سے یقینی طور پر اچھی تناب کرنا چاہیے ایک اور بات جو میں کہہ دوں وہ یہ ہے کہ دو نئے اکاؤنٹس مل گئے ہیں جو جو اب ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں کہ ایسے محول میں جب پاکستان میں انسانیت سسک رہی ہے پاکستان کے ستر فیصد سے زیادہ علاقہ پانی ہی پانی میں ہے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں سڑکوں کا اوجود نہیں رہا ہے مویشی جانباک ہو چکے ہیں مقاری سے وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے پانچ سو کروڑ بھی تو جمع کر کے لیے ہیں میں نے آپ کو اگر جلسے کریں تو آپ کو کیا اتراز ہے دیکھئے میں اس وقت چیلنج نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کوئی تو چینل ہوگا ہے جس کے ذریعے پانچ ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ چینلائز ہو کے چیف منسٹر کے فنڈ میں گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آڈٹ ہونا چاہیے ضرور کیونکہ خان صاحب نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے اس کے اوپر تھوڑی سی ٹرانسپرینسی اگر لیا ہے خان صاحب تو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں جو مخالف ہیں ان کے وہ ویسے شرم سے ہی وہ مو چھپا لیں گے کہ ایک شخص نے ایک کال کے اوپر ایک ٹیلی تھون میں اتنے پیسے جبا کی ہیں اور یہ خان صاحب کو اپنی کریڈیبلیٹی کے لیے کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایف آئی یہ ہے وہ خان صاحب کے بھی پیچھے تھی ان کے بہت سارے قریبی ساتھی جو ہیں ان کے پیچھے ہے اسد کیسر صاحب کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے پانچ سپتمبر کو طلب کیا ہوں تو اسد عمر کو بھی طلب کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کام جو یہ خود کرتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کی خلاف اس سے انہیں بھاگنا نہیں چاہیے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب سیٹنگ پرائیم ایسٹر کے طور پر اور حمزہ شہباز ایز چیف منسٹر ایف آئی ای میں پیش ہوتے رہے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا اور بڑی ماضی قریب کی حقیقت ہے اس لیے اس سے چشم پوشی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے صحیح چلی بخائی صاحب ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے وزر خزانہ صاحب کے حوالے سے جن پر کافی بات ہو رہی ہے اور اب وہ اتنا سارا کچھ جس کی وجہ سے ان پر تنقید ہوئی وہ کر کر آ چکے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو وقت کم ہے اب وہ جا کدھر رہے ہیں اتنے اہم فیصلے کر کے جن کا براہ حراست اثر عوام کی زندگی پر پڑھا ہے یہ ہم پتا کرنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید بات کرتے ہیں ہم بریک پر جانے سے پہلے کہ حکومت کے پاس تیرہ مہینے ہیں یہ بیان مفتا اسمائل صاحب کا ہے کہ حکومت کے پاس تو تیرہ مہینے ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بخائی صاحب اس statement کا کیا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس عوضے سے جانے والے ہیں استفاہ دینے والے ہیں ان کی جگہ کوئی نیا آنے والا ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے کیا مطلب کیا تھا یہ کہنے کا کہ میرے پاس ٹائم کا ہے it's a combination of both اچھا مثال کے طور پر یہ دیکھئے حکومت تو تیرہ مہینے ہے ایک continue اور باقی ہے تیرہ مہینے صحیح وہ پورا کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں خان صاحب کے بس میں ہو تو وہ تین دن نہ چلنے دیں آپ کہہ رہے ہیں تیرہ مہینے چلے گی وہ anyway حکومت کے پاس ٹائم ہے لیکن مفتا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو میرے پر pressure ہے آئی ایم ایف کا اس کی conditionalities کو meet کرنے کا صحیح اس کے لئے میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے لیکن having said that اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان کے بیان کی دوسری سمت نہیں ہے وہ ہی بتا کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے ہم نے آج کوشش کی بہت کہ ہمارا رابطہ ہو جائے کہ وہ اتنے ستم ڈھاکے عوام پر آخر جا کر رہے ہیں بہت یہ محترم دوست ہے ساگڈار صاحب وہ یقینی طور پر وہ کہیں بزی ہوں گے اس لئے ہماری call through نہیں ہو سکی لیکن ہم ان سے پوچھتے کہ اس کے پس پس منظر میں کیا ہے دیکھیں یہ باتیں تو بہت دیر پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ ساگڈار صاحب نے بلاخر پاکستان واپس آنا ہے صحیح انہوں نے سینٹر کے از ای سینٹر عوضے کا عالف لینا ہے اور وہ اگر پاکستان آ جائیں گے یہ رسک فیس کرتے ہوئے کہ ان کا مقدمہ بھی ان کے خلاف قائم ہے وہ بھی لڑیں گے وہ تو پھر ان کو وزیر خزانہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی فرس چوائس ہے یہ بات تو تہہ ہے اب وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یا جلدی آ رہے ہیں یا تھوڑی سی دیر ہے ابھی اس کے اندر یہ بات میرے خیال سے نواز شریف صاحب نے close to his chest رکھی ہوئی ہے وہی اس کا اظہار کریں گے وہ پہلے سے تیہ شدہ طریقہ کار کے مطابق لائے گیا ان سے وہ تمام غیر عوامی فیصلے کروائے گئے جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت کو یقینا نقصان پہنچا لوگوں نے بہت تنقید کی بہت زیادہ عوام میں جو ہے وہ ایک حیٹریٹ تھوڑا سخت لفظ ہو جائے گا لیکن عوام نے بہت فریٹسائز کیا ان کو کہ آپ نے یہ کیا کیا کر دیا پیٹرک کی قیمت بڑھا دی بجلی کی قیمت بڑھا دی آئی ایم ایف کا پروگرام تو سارا سیکل کیا ہی کیا پھر ان سے ایک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دیا جی کہ میں آمیں گائی کام کرنے نہیں میں تو دیوالیا ہونے سے بچانے ہوں اس پہ بھی بڑا کرٹسیں سمائیا پلان کے مطابق ایک ایسا شخص جس کو لایا بٹھایا سارے فیصلے کر آیا اب اس کو ہٹا رہے ہیں تھوڑا سا اس کو ہسٹریکل پرسپیکٹیب میں ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسے موڑ پر پاکستان کے وزیر خزانہ بنے تھے جو بہت ڈیفکل موڑ تھا جس لوپ میں ہمیں چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت وہ بہت بڑا چیلنج فیس کر رہی تھی خود عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے ایک ہفتے کے بعد پاکستان کو سی لنکا بننے کی نویت سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک طویل عرصے تک یہ بحث چلتی رہی کہ اس ایک نویت دیزاستر کا دیزاستر کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی آئی ہے یا وہ ہیں جنہوں نے جلدبازی میں اقتدار لیا ہے یہ بات ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے لیکن ہم کچھ ایسے شواہد کی طرف بڑھتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مارے ناظرین کے لیے آسان ہو جائے گا دیکھیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پر تنقید ہو رہی ہے for whatever he has done میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک کہہ سکتا ہوں کہ اس حوالے سے جو صورتحال آج ہے جو ایکانومی کی کنڈیشنز ہیں جو ایکانومی کو چیلنجز درپیش ہیں اس اتبار سے مفتہ will be known as a hero mark my words اس لیے کہ جتنی منت انہوں نے کی ہے پرائیم سٹر صاحب اس کو کمپلیمنٹ کریں اٹریبیوٹ پیش کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کے وزیر خزانہ ظاہر ہے وہ تو کریں گئی لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں خود آئی ایم ایف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں ان جس طریقے سے صورتحال کو ہینڈل کیا ہے اسی کی وجہ سے یہ جو قسط ہے یہ آپ کو مل پائی ہے so it is a singular contribution of مفتہ اب یہ تیع کرنا کہ مفتہ صاحب نے یہ اپنی ایکسپرٹی پر اکیلے کیا ہے یا ان کو مشاورت حاصل تھی عساق ڈار صاحب کی تھوڑا سا وقت لگے گا تیع کرنے میں یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں میں اور آپ تیع نہیں کر سکتے لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے انٹیو کیا تھا اپنے پروگرم ڈی آنے میں عساق ڈار صاحب کا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شاید آنے میں تو وقت لگے گا لیکن میری مکمل مشاورت حاصل ہے مفتہ اسماعیل کو بھی اور شباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی تو سین انڈس پرسپیکٹیو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مفتہ آئیسولیشن میں کوئی کام کر رہے تھے اوروں نے کام کیا کیا دیکھئے یہ فیصلہ کرنا کہ تیس روپے ایک ہفتے تیس روپے دوسرے ہفتے سات روپے مزید تیسرے ہفتے بڑھائیں آسان فیصلہ نہیں ہے بہت مشکل فیصلہ ہے اور میں قطن سلوٹ نہیں کروں گا مفتہ اسماعیل کو نہ ہی نواز شریف کو نہ ہی شباز شریف کو میں سلوٹ کروں گا اس قوم کو جس نے اس کو سسٹین کیا ایک پٹرول پر مجھے بتائیں کہ وہ لوٹا گیا ہو اس لیے کہ قیمت بڑھ گئی ہے کسی ایک چوک کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ قوم نے مظاہرے کیے ہو تو میں سلوٹ کر رہا ہوں اس قوم کو یہ سلوٹ ویسے بنتا ہے بخاریسہ بلکل بنتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مظاہرے ہو سکتے ہیں امیگائی اتنی بڑی بھی ہے دیکھیں جس طرف اشارہ آئی ایم ایف کر رہی ہے وہ تو اب تک یہاں ہو چکا ہونا چاہیئے تھا جو ہم نے حال کیا ہے اپنی قوم کا لیکن یہ ان کی سسٹیننس جو ہے جو سسٹین کیا انہوں نے سارے پریشر کو اور پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دیا اب تو میں سو فیصد یقین کرتا ہوں مفتا کا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی منزل سے بہت آگے نکل گئے ہیں اب ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جارے اور اگر ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جارے تو عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق ہم سری لنکا بھی بننے نہیں جارے سہی ہے دو باتیں رتا ہوں گئے ہیں اس سے بڑا کنٹیبوشن مجھے بتائیے آپ کو مفتا صاحب سے اور کیا چاہیے اب جو اشارے ایم ایف کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کلکلیٹ کیا ہے اویسلی وہاں پر دنیا کے نمبر یعنی جو ایکانومیس بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک تو انہوں نے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ تین ساڑھے تین پرسنٹ زیادہ نہیں جائے گی یقینی طور پر اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایکانومی کی جو کنڈیشن ہے ہمارے ہم فارن انویسمنٹ ہے ہی نہیں اگر نئے ادارے نہیں بنیں گے اگر نئے جابز نہیں نکلیں گے تو یہ تو صورتحال رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ جو توقع اس ہم پر دولت برسانے لگ جائیں گے وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے there is a lot to come لیکن credit to Mifta کہ یہ بہت بڑا ایک stumbling block تھا کہ ای ایم ایف کے ڈیل اگر تھو نہیں ہوتی تو نہ آپ کے پاس ورڈ بینک آنے کے لیے تیار تھا ازامندی ظاہر کر دی ہے اور ایکنومک اسسسٹنس اور یہ جو سلابزدگان کے لیے امداد یہ فلو کرنا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف دوسری طرف ایک بات اور نہ کہنا دوسری طرف یہ کہ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ریلیف گوڈز جس تعداد میں آرہے ہیں یعنی planes after planes fully loaded of medicines جو ریلیف کی گوڈز ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا اومن ہے یہ that is the only way we can deal the kind of disaster that we have ہمیں دوستوں کی امداد چاہیے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی آج عمران خان صاحب نے کہ وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں وہ بھیک ان کو کوئی دیتا نہیں ہے یہ بھیک مجھے ذرا نام لے کے بتائیں کہ اس لیڈر نے نہیں مانگی مجھے بتائیں ذرا یہ جب ڈرائیور بنے تھے کسی ایک ریاست کے امیر کے تو مقصد کیا تھا مقصد اس وقت ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے مدد لینا ہی تھا تو ایسی باتیں نہ کریں جس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے یہ ہر ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ دوست ممالک تک رسائی حاصل کرے بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل فینننشل انسٹیٹویجنز ہیں ان تک اپنے ڈیلیگیشنز بھیج کے ان کو انوالو کرے ایکنومک کرائیس یہ تو بڑا آویس ہے کہ یہ اس قسم کے بیانات تو سیاسی ہیں اپنے ٹائم پر بگر وہ کیا ہے اور اب تنقید ہو رہی ہے وہ تو ایک نومل پراتیس مجھے سیاسی بیانات پر کبھی پرابلم نہیں ہوتا مجھے اس پر پرابلم ہوتا ہے جب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا جو سیاسی بیان ہے اس کو لوگ ماننے اس پہ اس پہ ہو سکتا ہے اچھا عمومی طور پر ایک تاثر بخاری صاحب کہ یہ جو تمام سخت فیصلے ہمیں عوام کے لئے کرنے پڑے چونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی وہ ڈیل چاہیے تھے ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے تھے اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر عوام کی اوپر یہ ستم جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اب آئی ایم ایف اگر یہ کہتا ہے کہ مظاہرے ہو سکتے ہیں پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی پھر شرعہ بھی بتاتے ہیں کہ اس شرعہ تک رہے گی تو اس کا کیا مطلب ہے آئی ایم ایف انٹی میٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف ہمیں وان کرنا چاہ رہا ہے یا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ بہتر پالیسیز عوام کو دینی چاہیے کیا وجہ کیا آئے گی دیکھیں آئی ایم ایف کے بیانات کو دو طرح سے ہم انٹرپیٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے چونکہ دو کسٹیں ساتھویں اور آٹھویں دونوں ریلیس کر دی ہیں اس لیے اب وہ ہمیں صرف alert کر رہے ہیں کہ دیکھئے اب آپ ایسے فیصلے کیجئے کہ عوام سڑکوں پر نہ آئیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے it's a sane advice یہ تو میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسے فیصلے ہو جائیں کہ عوام مجبورن سڑکوں پر نہ آئیں یہ کون نہیں چاہے گا وہ وان کر رہے ہیں کہ دیکھئے اب آپ صحیح ایکنومک ڈیسیشن لیجیے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکس لیں آپ سب سے لیں ٹیکس بتائیں کیا خرابیت میں لیکن مفتا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے شاکترین صاحب بھی یہی کہتے تھے حفیظ اللہ شیخ بھی یہی کہتے تھے and go back and back and back سب یہی کہتے تھے تو ہمارا problem number one یہ ہے کہ ہمارا economic network ہے اس کے اندر ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ بہت کمبیر ہے ہم نے ٹیکس کلچر کو پرموٹ ہی نہیں کیا ہم نے کبھی کہا کہ وڈیروں سے ٹیکس لگائیں گے تو ہم نے کوشش کی کہ سر تک چلی آپ کے سامنے ہے پریڈرز نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے تھے سرمایہ کاروں نے بھی investment بد کر دی تھی ہم پھر مجبوراً ان کے پاس گئے کبھی ہم نے ان کے پاس آرمی چیف کو بھیجا کے جائیے جناب وہ نراز نے ذرا راضی کرا دیجئے کبھی ہم نے خود جا کے ان کے منتیں کی جب صورتحال اس طرح کی ہو اور ایک غریب آدمی یا مل کلاس کا آدمی جو ہے جس کی دکان ہے جس کے پر تین ہزار پاس سالانہ کا ٹیکس لگایا اس نے کہا بہنی دیتا کر لے جو کرنا تو جب ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے ٹیکس دینے کا تو پھر آئی ایم آف کی کنڈیشنیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اور ریڈیکل فیصلے کرنے پڑیں گے مثال کے طور پر ہمیں باہر سے investment لانی پڑے گی ابھی آپ دیکھیں UAE نے کہا ہے کہ ہم کوئی UAE نے کہا ہے قطر نے کہا ہے اپنے سعودی عرب نے بھی اس طرح کے اشارے دیئے ہیں کوئیت نے کہا ہے اور چائنا تو بہرحال ہے ہی وہ تو ایک آپ کے پاس lean back جس کہتا ہے نا کہ there has to be a pillar that you can lean back لیکن opposition اتراز کر رہی ہے ویسے اس کے اوپر بھی دیکھیں ایک ادارش یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے بارے میں دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے ان ممالک کو چھوڑ کے جو اس کے خلاف ہیں یہ کہا تھا کہ it's a whistleblower it's a game changer آپ کے بعد it's a gold mine and so on and so on وہ یہ ہے کہ ہم نے چار پانچ سال ضائع کر دی ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں everybody knows it یہ کوئی rocket science نہیں ہے پتا کرنا وہ چار پانچ سال ضائع کر دی ہیں جو دو نقصان ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اٹھارہ اکنومک زون بننے تھے ہماری طرف سے اٹھارہ چائنا نے بنانے تھے ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ چائنا اپنے بنا چکا ہے ہمارے ہاں ہم نے اینٹ بھی نہیں رکھی اس کے ایک بریک چھوٹا سیاں پر بخارج صاحب مجھے کہاں جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیلاب کی تباہ کار یہاں جاری ہیں اور دوسری طرف خان صاحب کے جلسوں پر بھی یقین بات کرنیے تلال چودی صاحب نے کچھ ریزننگ دیا کہ آخر جلسے کیے کیوں جا رہے ہیں ایک طرف سیلاب کی اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو جلسے روکے بھی جا سکتے تھے آگے بھی بڑھائے جا سکتے تھے اس پر بھی ہم بات کریں گے کچھ ترامداد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے بریک کے بعد ساتھ رہی ہے پر کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے سیلاب کے حوالے سے بات کرنا بہت جروری ہے کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سیلاب کی تباہ کاریاں جاری اور ساری ہیں انیس مزید لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں جہاں بہا کفرات کی تعداد مجموعی طور پر ایک ہزار دو سو آٹھ ہو گئی ہے سات لاکھ چھتیس ہزار مقانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں ہزاروں مویشی ہلاک ہوئے ہیں دو سو تینٹالیس پلوں کو نقصان ہوئے ہیں اور دو ہزار کلومیٹر سے زائد شہرائیں پہ گئی ہیں انڈی ایم اے کی دل دہلا دینے والی رپورٹ کے کچھ چیدہ چیدہ نقاط جو ہیں بخائی صاحب وہ میں نے پڑھ کے سنائے ہیں تو تباہ کاریوں کا سلسلہ تو جاری ہے بھی پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنا اشد ضروری ہے اور ہمیں ٹاپ پرائیڈلی پر کرنی چاہیے تھی ہم نے باہمی مشاورت سے کہ ہمارے روی صاحب جو ہیں بڑے ظالم آدمی ہیں ان سے ہم کہتے کچھ ہیں وہ ہم سے کرواتے کچھ ہیں تو انہوں نے یہ ترتیب تھوڑی سی بدل دی تھی لیکن اس پر وہ متفق تھے کہ سلاب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی کمپریہنسیو ہونی چاہیے بڑی تفصیل سے ہونی چاہیے جی صورتحال بہت گھمبیر ہیں اور صورتحال کے ابھی گھمبیر کافی دیر تک رہنے کے امکانات موجود ہیں ہماری میں اس سے میرا مطلب یہ برکل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے میرے خیال سے حکومت اور پاکستان کی مسلحہ افواج ریلیف اور ریسکیو اپریشن میں وہ میرے خیال سے ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور یہ کی جانی چاہیے جو فورن اسسٹنس ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے اور بڑی واضح مقدار میں بڑی مقدار میں وہ آ رہی ہیں اس کا اصل میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی تک جو بیٹھا آس کھلے آسمان کے نیچے اپنا گھر کھو چکا ہے اپنے مویشی کھو چکا ہے ان کے گھروں کی جانوں کا زیان ہو چکا ہے ان کی سڑکیں غائب ہو گئی ہیں ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ان تک پہنچانا میرے خیال سے حکومت کی سب سے بڑی سٹیٹیجی ہونی چاہیے اور حکومت کو اسے یقینی بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے باقی سیاست ہوتی رہے گی اس ملک کے اندر اس کے لیے بڑا وقت پڑا ہے لیکن یہ جو انسانیت کا سسکنا ہے اس کو زیادہ دیر تک پرقرار نہیں رہنا چاہیے کچھ ایسے مناظر میں نے اور آئیشہ نے آج بیٹھ کے دیکھے کہ آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بے اختیار نکل پڑتے ہیں ہم کاش جلد یہ منظر دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اپنی آنکھوں میں آنسو لیے انداد کے مستحق ہیں وہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں اس کے لیے سٹیٹیجائز کرنا پڑے گا پریوریٹیز لگانی پڑے گی خان صاحب سے بھی ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب جیسا آپ نے آج کے جلسے میں وعدہ کیا اس وقت آپ چونکہ اس وقت پاپولر لیڈر ہیں آپ کے کہنے پر بقول خود آپ کے بھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے کہنے پر لوگ کسی قسم کی بھی فینانچل ایسسٹنس معیق کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے آپ اس پر فوکس کیجئے لوگ آپ کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھیں گے آپ کو اس کا سیاسی فائدہ تو ہوگا ہی لیکن یہ آقبت سمارنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اگرام آتی ہے وہ یہ کہ اس کی شفافیت کو کس طریقے سے یقینی بنایا جائے گا یا پھر جو چیز ہم دینا چاہے سوشل میڈیا پر بہت سائی لوگ جو ہیں وہ یہ کومنٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھے اور ہم سے بھی سوال جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا فورم ہے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اگر سامان دیں گے تو وہ مستق افراد تک پہنچے گا پھر امریکہ کی ایک بڑی مشہور موڈل ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں کوئی ایک ایسا فورم چاہ رہی ہوں جس کے میں امداد کر سکوں تو وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی صاف اور شفاف طریقہ کار یا پھر کوئی ایسی ہو جس کے مدد بھیجی جا سکے پھر آپ نے ایک اہم سمت میں اشارہ کیا ہے دیکھئے دو تین چار واقعات ہم نے دیکھے ہیں جہاں ہم قسم پرسی کے واقعات دیکھ رہے ہیں وہاں ہم نے عوام کا عدد عمل بھی دیکھا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ میں کئی لیڈرز جو ہیں میں نام لے رہنی چاہتا ہوں چونکہ فوٹیج چل چکی اس لئے سب جانتے ہیں ان کو نعرے لگا لگا کہ واپس بھیجا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ اب آئے ہیں تو یہی حال ہم نے دیکھا کے پی کے میں بھی وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی دو جگہ سے واپس کیے گئے ہیں یہ لوگوں کا ریاکشن ہے اگر اس میں مزید تاخیر ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ کرمینل ڈیلے ہوگی اور کرمینل ڈیلے پر عوام کے ردی عمل سے بچنا چاہیے جو جس کی جان پر بنائی ہو وہ پھر کس دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے حکومت کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر وار فوٹنگ پر کام کریں یہ اسیوم کر لیں کہ یہ ایک جنگ ہوئی تھی جس کے تحت یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان تک رسائی حاصل کرنا ان کے معاملہ جات کو ریلیف کے ذریعے نارمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں یقینی طور پر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے جس طرح سے پرائیم سٹر شباز شریف صاحب ہر صوبے کے کوئی بائس نہیں ہے اس میں وہ کیپیکے میں بھی گئے بروچستان بھی گئے وہ کشمیر میں بھی گئے تو یہی ہونا چاہیے اپروچ یہ انسانیت جب سے ذکرہ ہی ہوتی ہے تو اس میں نہ کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی سیاسی تقسیم ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی طبقاتی تفریق ہوتی ہے یہ سب کو ایک طرح سے ہمیں اپنے جیسا سمجھ کے ان تک رسائی حاصل کرنی ہوگی ان تک پہنچنا ہوگا ان کے دکھ درد کو سمیٹنا ہوگا کوئنٹ ہی ہے نا بخائی صاحب کہ اگر ہم اس کی شفافت کو یقینی بناتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ امداد لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو صاف اور شفاف طریقے سے میں بیان دیا ہوئے کہتی کہ پاکستان کے کرزے فوری طور پر ماف کیے جائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جو گیسز کا خراج ہے پاکستان کا حصہ صرف ایک فیصد یا اس سے بھی کم ہے لیکن پاکستفر کر رہا ہے اس لسٹ میں وہ دسویں نمبر کے اوپر موجود ہے اور یہ فگر جو ہے اس سے بھی کم ہو جاتا ہے کہ شاید پانچویں نمبر کے اوپر موجود ہے کہ اتنا زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس کی مد میں جو ہے بلکہ آپ ایک تو کرزے ماف کریں بلکہ اس کی مد میں معاوضہ بھی ادا کریں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوالات کو جس طفان مل انداز سے آپ سوال پھنکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو موڈل ہیں جنہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ میں مد کرنا چاہتی ہوں دنیا انسانیت سے بھری بھرپور ہے انسانیت سے آری نہیں ہے کہ انسانیت سے آری ہو جائیں تو یہ دنیا سانس لینا بد ہو جائے گی دوسری طرف کلاڈیا ویب کا جواب نے تذکرہ کیا یقینی طور پر ایسی صورتحال اتنی تباہی اتنی ڈیویسٹیشن جو ہوئی ہے اس میں بڑا دل کرے اگر دنیا تو یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے قوموں کے کرزے ماف کیے گئے ہیں جب وہ ٹرمائل میں ہوتی ہیں لیکن یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم خود سے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر ہم خود سے کہیں گے تو کل جب ہم لینے کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ تو بکر جاتے ہیں کہ آپ تو آدھی ہیں آپ تو بکر جاتے ہیں اور ایک بات جو آپ ٹرانسپرنسی کی بات کر رہی تھی دیکھیں ٹرانسپرنسی is the name of the game be that پاکستان's economy be that our politics be that our day to day life اس میں اگر ٹرانسپرنسی نہیں ہے تو ہم انسانی اقدار کی تباہی کا باعث ہیں اور جہاں انسانی اقدار تباہ ہوتی ہیں وہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے سلاب کے حوالے سے دو باتیں اور کرنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ ہمیں میڈیا کے طور پر بھی ہماری responsibility ہے کہ ہم عوام الناس کو ایک تو ان activities سے یعنی ان تک پہنچائے جو ہو رہی ہیں ان کو relief اور rescue کے لیے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اس عرباب اقتدار ہیں ان تک بھی یہ ہر لمحہ بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اگر آپ نہ پہنچے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور قوم کا بھی نقصان ہوگا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لپک کرن کی طرف جائیے ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ چونکہ ربی سے تیہ ہوا تھا یہ کہ وہ footage's دکھائے گا جس طرح سے پاکستان آرمی کے لوگوں نے rescue operation کیا ہے اور جس طرح سے دوسرے ادارے جو ہیں آپ undermine نہ کریں جو انجیوز ہیں جو دینی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کا role بھی آپ undermine نہیں کر سکتے جماعت اسلامی ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں بہت طریقہ الخدمت foundation ہیں یہ سب لگے ہوئے ہیں اور یہ collective effort سے یہ damage جو ہے یہ control ہوگا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جب بزائی قلت جو ہے وہ اب ایک اچھا پورے طریقے سے سر اٹھائی کھڑا ہے بخائی صاحب ہمارے سلام نے ایران اور افغانستان سے درامت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن بھارت کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا حالانکہ بھارت جو ہے وہ سب سے convenient ہے اگر وہاں سے کیا جائے لیکن یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کیا ہم ڈیلے کر رہے ہیں فیصلہ لے لینا چاہیے تھا دیکھیں گزارشیہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہم نے ایران اور افغانستان سے کیا آپ دیکھیں کتنا devastating effect ہے اس کا کہ tomato جو کل ساڑھے پانچ سو رو پر بگر رہے تھے وہ آج 170 پر رہے ہیں پیاز جو پانچ سو کو چھو رہا تھا وہ ڈیڑ سو پہ ہے اگر ہم انڈیا سے بھی یعنی امپورٹ کر لیں جس میں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی قباہت ہونی چاہیے اس لیے کہ پہلے trade ہوتی رہی ہے two way trade remain for years and years together اور اس کا دونوں ہی ملکوں کو فائدہ تھا صرف وہ چیزیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کی local industry تباہ نہ ہو باقی یہ eatables اور یہ ضرورت زندگی کی جو روزانہ زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا منگا لینا جو ہے میرے نہیں خیال کہ اس کو اور دوسری بات ہمارے ہیں ایک فورم موجود ہے جس کے تحت اس قسم کی تجارت پر کوئی قدغن نہیں ہے وہ ہے سارک ہم سارک کے ممبر ہیں ہندوستان بھی سارک کا ممبر ہے in turmoil and in a time of need ایک دوسرے کی مدد کرنا میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی کی کوئی قومی policy پر کوئی فرق پڑے گا یا ہماری دشمنی کم ہو جائے گی اس سے اور اس کی مثالیں موجود ہیں بے بنا مثالیں موجود ہیں میں آپ کو کہے تو international مثالیں دے سکتا ہوں میرے خیال سے انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ہر وہ قدم کر لیں جو سسکتے انسانیت کو relief دے سکے صحیح اچھا بخائی صاحب ایک چیز جو ہم نے جو کہ میں نے کہا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ایک طرف سے آپ کی صورتحال ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں روز ایک نیا جلسہ نظر آتا ہے اور طلال چودری صاحب کا اس کے حوالے سے ایک خیال ہے وہی کہتے ہیں کہ ایکشلی یہ بڑھائے تو جا سکتے تھے آگے پوسپون بھی کیا جا سکتے تھے لیکن خان صاحب چونکہ اس وقت عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اپنے مقدمات کی حوالے سے تو یہ ہے اصل وجہ تو اس کے اوپر بھی ذرا ہم تھو دیکھئے طلال چودری کی بات کے اوپر وہ کوئی اتنا بڑا جمع نہیں تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو اسلام آدھائی کوٹ ہے وہ خان صاحب سے ریایت کر رہی ہے وہ چونکہ خود زخم خوردہ ہے اس لئے ان کی بات جو ہے اس کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ یہ جو جلسے کیے جا رہے ہیں یہ صرف عدالتوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ عوام میرے ساکھ ہیں میں ان کی اس بات سے صرف حیصد تو شاید اتفاق نہ کروں لیکن میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کے اس وقت ان جلسے کرنے کا مقصد ہے پریشر بیڈ کرنا سعید بہت شکریہ بخائش صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیعے کے لیے جاتے جاتے ایک بار پھر سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ امداد جو ہے وہ ڈبل ٹرپل یا اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ جس طرح کا ایک رییکشن جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے دل میں یہ خوف اور خدشہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ ایسی روایات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی ڈونیشنز دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اگر اس چیز کو شفاف بنایا جائے گا تو نہ صرف ملک کے اندر سے بلکہ باہر سے بھی ایک فلو بڑھے گا ڈونیشنز کا اور لوگوں کی مدد جو ہے وہ زیادہ زیادہ کی جا سکے گی اس کے ساتھ ہی